مہا پروش تو ہمیشہ ہی جیو کو ہر قریہ میں اس کا صحیح کرنے کے لیے اور جیو ان کو سفل بڑھانے کے لیے شکشہ دیتے ہیں بہت اونچی بانی کبیر صاحب کی کہیں لاغی رے لاغی کیا اس میں تو آگے سپسٹ کر دیا جو چیز لاغی ہے لاغی رے تنمندھن باجی تنمندھن کی باجی لگانے کا بتا دیا ویسے تو جب بھی تم کو یہ کھیل کھیلتے ہو تو کہتے آؤ باجی لگا لیں یہاں کبیر صاحب نے دھرم داس کو چیت آتے ہوئے کہا کہ لاغی رے تنمندھن باجی کہ یہ باجی بگتی کا مارک کا ذکر ہے کہ یہ باجی اگر لگاؤگے تو اس میں تو تنمندھن کی باجی لگانے پڑے گی یہ کھیل کھیلنے میں آدمی کو اپنے سروس لگا دینا پڑتا ہے اور آگے چل کے کہیے پانی میں باجی مانڈو پیو سے اور سروس ہدی نیل آئے سروس کا ساری چیزیں تنمندھن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پیو سے باجی ماننے کا کس کے ساتھ باجی کھیلتے ہو مالک کے ساتھ میں پربو کے ساتھ میں اور کتنی کمال کی بات کہی ہے کہ وہ باجی تم جو کھیلنے چلے ہو اس باجی میں تمہیں کسی پرکار کی ہار کاموں نہیں دے رہا جیت ہے تمہاری ہوگی ہر حال میں کیونکہ اس باجی میں دونوں ہاتھوں میں لڑو ہیں کیوں ہیں ہاری تو بھئی پیو کی اور جیتے تو پیو تو مات اگر ہار جاتے ہو باجی باجی ہار جیت کی ہے اگر باجی ہار گئے تو کس سے ہارے پربو سے باجی ہارے ہو ہارے تو ان کے ہوگے اگر وہ جیت گئے تو وہ تمہارے ہوگے جیت کے تمہیں لے گئے اسی لئے دونوں پرکار سے کسی پرکار کا لقصان نہیں ہے جو باجی جیون کی لگانا چاہتے ہو تو پربو کے ساتھ لگا باجی بھگتی باری لگاؤں یہ چوپٹ کا کھیل ہے چوپٹ کا کھیل چیار کھان کا یہاں چوپٹ بچھی ہوئی ہے دیکھئے ہمیں چیار کھان میں ہوتے ہیں چوپٹ کا جو کھیل کھیلتے ہیں شیار یا گھوٹیاں رکھی جاتی ہیں یہ اسے کالو اور مایا کے دیش میں یہ چوپٹ کا کھیل ہے چیار کھان کے مسافر ہیں یہ جی وہ چوپٹ میں گھومتے ہیں کھانے کے لگوں کو یہاں چوپٹ ہے اس سے نکڑنے کی اس کار دیش سے نکڑنے کے لیے ایک ہی گھڑی ہے اور بہت بہت کے لوگ ہیں بہت بہت کے لوگ انیک پرکار کے جیو ایک پرکار کا نہیں لوگوں کا بھی جکر نہیں ہے چیار کھان کا جکر ہے وہ چوراسی لاکیوں نہیں ہیں تو ان میں سے جو اسے گھڑی سے گزرتا ہے وہی پار جاتا ہے وہی اپنائی سے کالو اور مایا سے بندن مکت کر سکتا ہے تو اس کے لیے صاف کہا ہے انہوں نے چیار چیار گھڑی گھر ایک ہے گھر ایک ہی ہے اور بھانت بھانت کے لوگ ہیں اور اس بار بھی اگر تمہارا پاسہ نہیں پڑتا ہے تو پھر تو پھر سوراسی میں جانا پڑے گا اگر منوش سے چولہ پا کے تم نے بھگتی نہیں کی یہ جنم مرن سے پیچھا نہیں چھوٹیا سوال ہو جاتا ہے کیوں چھوٹوائیں پیچھا سکھ کہاں ہے دنیا میں سکھ کہاں ہے کس کو سکھی مانتے ہو نہ دھن میں سکھ ہے نہ گریبی میں سکھ ہے نہ سنتان مالے سکھی ہیں نہ سنتان سکھی ہیں کسی کو سریر کا روگ ہے کسی کو من کا روگ ہے کسی کو کوئی دکھ ہے کسی کو کوئی دکھ ہے سکھی کوئی ہے نہیں کیوں نہیں ہے سکھی یہاں یہاں کرم جو کیے جاتے ہیں اسے کرم میں کہیں بھی سکھ کا کرم نہیں ہے بھگتی کے علاوہ اور یہ روح کبھی دکھ کو دیکھنا نہیں چاہتی جو جیسے جگہ سے آتا ہے وہ ویشی حالات چاہتا ہے اس میں سکھی رہتا ہے گندگی کا کیڑا گندگی میں خوش رہے گا بہورا بگیچے میں ہی خوش رہے گا مد و مکھی سیدی کٹھا کرنے میں خوش رہے گی گندی مکھی گندگی پر بیٹھ کے ہی خوشی مناتی ہے کیونکہ ان کی رہائیس جس حالات میں رہے ان کو وہی اچھا لگے گا ان کو اچھی جگہ لے جاؤ وہ اس کو نہیں جی سکتی ان کو وہ اچھا لگے گا نہیں اس لیے یہ جیون کا بھی یہی ہے کہ ہماری روح کہاں یہ دکھ کے گھر سے نہیں آئی یہ جہاں سے بچھڑ کے آئی تھی اس گھر میں آنند ہے وہاں سکھ ہی سکھ ہے وہاں عیسیہ دویش نہیں ہے وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے وہاں کوئی اپنا پرائیہ نہیں ہے وہاں کسی سے راگ دویش نہیں ہے اور وہاں آنند کے بیچ بچھرتی تھی یہ کہ وہ آنند کہاں ہے پربو کے چڑھنوں میں شانتی ہے اس شانتی سے الگ جب یہاں آئی کارورمایا کے دیش میں آگی تو اس کو سبھی بیماریاں لگی ایرشا لگی راگ دویش لگ گیا لالچ اس کو لگ گیا کام کرود لوگ موہنکار ایچھا آشا ترسنا واسنا میر تیر ان چیزوں میں پھسنے کے بعد میں جو واسط بکتا تھی وہ بھول گی لیکن اندر سے وہ دکھی ہے من راج کرتا ہے اور وہ اندری بھوگوں میں سنسار کے سکھوں میں جو نکلی سکھ ہے بنا اٹھی سکھ ہے جو کھانڈ لے پیٹے ہوئے جہر ہے اس کو کھا کے مس رہتا ہے خوش ہوتا ہے مٹھا تو لگتا ہے وہ مٹھا اوپر سے جب تک کھاتا ہے تب تک مٹھا لگے گا وہ مٹھا جب نکڑ جائے گا تو جہر اس کا ناس کر دے گا یہ جیون بھی اس پرکار سے سلوپ آئیزن ہے دیکھنے میں اوپر سے دکھاوٹی بڑا سندر ہے تھوڑا چکھنے میں بھی بیٹھا لگتا ہے اندر جاک کے دیکھتے ہو تو اس میں کہیں بھی سکھ نہیں ہے جہر بھرا ہوا ہے اور وہ جہر بربادی کے اور لے جاتا ہے اس لیے یہ سنسار دکھوں کا گھر ہے جتنے بھی سنت مہپرس پرگٹ ہوئے سب نے کہا مہاتمہ بودھ نے بھی یہی کہا کہ سنسار دکھوں کا گھر ہے وہ مہاتمہ بودھ جس کے پتا نے سدھو دھنے اس کے لیے ایسے انتظام کر دیے دکھنام کی چیز کوئی اس کو دکھائی نہ دے ایک الگ سنسار بسا دیا راج مہل میں دنیا کی ساری اچھی سے اچھی چیزیں وہیں موجود کر دی کوئی بھوگے پدار تھا کھانے پینے کی اور پینے کی جیون میں جتنے خوشی اور آند ہے جس کو دنیا داری کے لوگ مانتے ہیں ان میں وہیں گھیر کے رکھ دیا تاکہ اس کو سنسار کے دکھوں کا پتہ ہی نہ لگے کیوں کیا ایسا کہ اس کے جنم کے سمجھ جوچیوں نیرپندتوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ورکت ہو گیا دنیا سے تو بہت بڑا یہ مہاپروس بنے گا اور اگر یہ راجہ بنا تو چکر وٹی راجہ بنے گا تو اس کے پتہ نے سوچا کہ اس کو میں سنساری دوسری چیزوں کی اور جانے نہیں دوں گا ادھیات مکتہ کی طرف پہ بھگتی کی طرف پہ اس راستے پہ ہی نہیں چلنے دیں وہاں دنیا داری کی چیزوں میں فساد ہو گا پورا کوشش کر دیا جوان ہو گیا وہ ان سنساری آنند بھوگوں میں مست ہو گیا راجہ کو تسلیح ہو گیا کہ آپ یہ فس سکیاب نہیں نکڑیں کیونکہ اس دنیا کے جنجال میں جو ایک بار انسان پھش جاتا ہے نا پھر وہ نکڑنا نہیں چاہتا ہے نکڑنا نہیں چاہتا ہو کہتا ہے کہ یہی مجھے بہت خوشی ہے بہت آنند سادی کر دی اس کی کہ گرست میں بھی فساد دیتا ہوں ایک لڑکا بھی ہو گیا راہ اُلنا مرکھا ہے اس کی پتنی ہے لڑکا ہے رازہ ماں باپ ہے ساسن کرتا ہے راز کاز بھی اس کو سمنوانے والا تھا تھوڑی تھوڑی چھوٹ دے دی کہ اس کو باہر کی دنیا میں گھماؤ اب وہ بڑا ہو گیا تھا سادی ہوگی بولا کہ اب دنیا کے دندے میں پھر سیاں بھی کھاں نکڑے گا ایک دن اس کے منوے آئی سارتھی شک کرنے لگیا سارتھی کہ کوئی بار ساتھ جو بلیا اب کتنی بڑے اپنا راز ہے جو بہت لمبا چوڑا ہے بولا میں نے دیکھا نہیں یہ سارا بولا جی دیکھ لو کسی دن بولا تو ایک دن چل بیٹھ کے عرد پہ سارتھی آگیا اس کو عرد کو گھوڑے جڑے ہوئے تھے لے کے چل دیا بودھ نام بعد میں پڑا ہے بودھ نام ہے جس کو بودھ دیئے ہوگی انگریجی میں اس کو کہتے دا انلائٹیڈ ون جس کو پرکاس کا گیان ہو گیا انلائٹیڈ کا مطلب جو گیانوان ہو گیا ہے اگیان جس کا چلے گیا ہے جس نے اس کے پربو کے درسن پا لیا ہے اس لئے ان کا نام بودھ ہوا بعد میں جب انہوں نے گیان پرابط کیا تو رت پہ سوار ہو کے گیا دنیا داری کے دیکھے لوگ سب سے پہلے ایک ورد آدمی دکھائی دیا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا دنیا کی دکھ دیکھنے ہی نہیں دی ورد آدمی کمر جھکی ہوئی تھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا قادلوں سے سنائی نہیں دیتا تھا ہاتھ میں لکڑی تھی پھٹے حال کپڑے تھے ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھی اور سر کے اوپر فٹے ہوا ایک چھوٹا سا کپڑا بندہ ہوا تھا اور مسکر سے چل رہا تھا چلا نہیں جا رہا تھا سڑک کے کنارے بولا یہ کیا ہے بولا جی انسان نہیں ہے بھی بولا ایسا کیوں ہے یہ بولا جی جادہ عمر ہوگی بڑھاپے میں انسان جب جاتا ہوتی ہے یہی حالت ہوتی ہے بولا سب کی یہ ہوتی ہے بولا سب کی یہ ہوتی ہے تھوڑا آگے دوری پہ گیا بولا اور گھما کے لے کے آئے آگے دیکھا سڑک کے کنارے ایک بیمار آدمی پڑے کوئی حسن نہیں سمالنے والا نہیں موں سے اُلٹیاں کر رہا ہے کپڑے اس کے گندگی میں سنے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا سمالنے والا نہیں کوئی دوا داروں نہیں تڑپ رہا ہے مٹی دھوڑ بری آندھی چلتی ہے آنکھوں میں موں پہ پرتزمی ہوئی ہے گندگی کی بڑے بڑے باڑھ ہیں داڑھی ہے ان میں تن کے فشے ہوئے ہیں بولا یہ یہ کیا ہے بولا یہ بھی انسان ہے بولا ایسا کیوں بولا کہ اس کو روک بیماری لگ گی کہ بیماری کے کان تڑفتا ہے چلاتا ہے بے جارہاں کوئی مدد کرو ہائے رام بچا لے مجھے آدمی کب کہتا ہے جب یہ حالت ہوتی ہے کہتا ہے ہمارے بڑے پاپ کیے ہیں پھر یاد آتے ہیں بڑا کپٹ دھوکہ کیا ہے بچا پر مہتما مجھے بچا لو ہائے رام اٹھا لے مجھے میں جینہ نہیں چاہتا جب انسان کہتا ہے جینہ نہیں چاہتا مہتما بودھا دیکھ کے دل کان پڑھنے لگ گیا کہنے لگ ہے یہ میں لے روک کسی کو بھی لگ سکتا ہے آگے گئے پیچھے پیچھے لوگ بولتے ہیں رام نام شرط ہے جنازہ لیے ایک انسان مر گیا اس کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں میں لے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں میں لے بھائی یہ کوئی مر گیا میں لے مر گیا میں لے بھائی جو پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بودھا ہوتا ہے کوئی روک بیماری لگ جاتی ہے پران پورے ہو جاتے ہیں شریر ناکام ہو جاتا ہے چیتن کی سکتی نکڑ جاتی ہے بولا کیسے ہو جاتا ہے یہ بولا پربو کی مایا ہے بولا آپ نے بلائی گیا بس اس کا کام ختم بولا تو سب کا یہی حال ہوتا ہے بولا سب کا ہوتا ہے ایک دن ہے سا ہی آتا ہے رت کو گمالے راز محل میں چلے گیا کھانا نہیں پینہ نہیں لیٹ گیا لگ گئی اس کو لگ گئی اس کو لگن لگ گئی اس کو بیماری کس کی بھگتی کی لگ گئی اس کو تڑف کیسے ڈھونڈو ان بیماریوں کا علاج میں وہ تھی لگی یہ لگی تھوڑی ہے ایس کرتے ہو تم لوگ تو سوچتے ہی نہیں کبھی ہا ہا وہ ہو یہ وہ ادھر ادھر کی بات تو ان بڑے مست نام آتا ہے تو تمہارے رانگ بھر جاتا ہے کانوں میں سنتے نہیں کون کیا بلتا ہے وہ لگن نہیں ہے دل میں جیون کو ایک کھیل بنا دیا تماسہ ہے ناٹک ہے جیتے ہو کس دن کے لیے بھروسہ ہے نہیں کہ کتنے دن کے مہمان ہو مست ہو اپنے جیون میں جیسے ہو سنساری سکھوں کو سکھ مانتے ہو جو بیماری روگ گھن کی طرح ڈیمک لگی ہوئی ہے تمہیں اس کو نہیں پہچانو اس ہی کھانا پینا بھول گیا آرام چھوڑ دیا راتوں میں نیند نہیں آتی ہے سوچا کہ یہ حالت کیوں ہوتی ہے اگر اس کو کچھ کرنے والا دیکھنے والا سمارنے والا ان لوگوں کے ساتھ اتنے نیا ہے ان کے کرموں کو دیکھنا کون ہے وہ اس کو ڈھونڈ دوں گا اور انہوں نے وہ بھگتی کا مارک اب گروہ ہے نہیں کیسے ڈھونڈے سوچتے سوچتے سوچا کہ یہاں کام نہیں سلے گا کسی سے پوچھا کسی نے تپ بتایا کسی نے یگ بتایا کسی نے پوزہ پاٹھ بتائی کسی نے یگ ہون بتائے جو جیسا جانتا تھا لوگوں میں بات سنتا پوچھتا وہ کوئی کچھ جیسے جیسی بات گیا نتا وہی بتا تھا انہوں نے سوچا کہ تپ کرنے سے تپ کیسے کرتے ہیں اب لوگوں جو سنی وہ سب لوگ جانتے ہیں نام لے رکھا وہ کچھ اور تا اچھی طرح جانتے ہیں بنا نام لے بھی کہے دیں گے آنکھیں بند کر کے دھیان کرتے ہیں ہار پر بھو کا نام لیتے ہیں رام رام کر لے جو جیسا جانتا سب نے بتایا ایک دن رات کو اپنی پتنی کو اور بچے کو سوتے ہوئے چھوڑ کے نکڑ گیا کہ ڈھونڈ کے رموہ اس کو اس کے پتا جی نے کتنی کوشش کری تھی سب بیکار چلی گئے اسی لیے رامان میں لی کیا ہوئی سوئی جو رام رچی راکیا کہ جو پرماتمہ نے لکھ رہا کیا وہ ہوگا کیوں بیکار کی ترک کر کے ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہو لمبی کھینستے ہو ہوئی سوئی جو رام رچی راکیا ہونو ہونی اٹل ہے ہونی تو ہو کے رہر ان ہونی نہ ہو تلسی من میدان ورطان بھی چھوڑا سو لیکن کرنی کرنی اچھی کرو کرنی کرے تو کیوں رہر کر کے کیوں پستائے بوہ پیٹ بمبور کا تو آپ کہاں سے کھائیں کرنی جو اچھے نہیں کرتا ہے بمبور کے پیٹ بوہ کے اور یہ سوچ لے انار کھاؤں گا آم کھاؤں گا آنگور کھاؤں گا تو مرختہ کی بات جیسا کرم ویسا پھڑ کرم پھڑ کرم بھوگ کرم یونی کرم یوگی کرم کا بڑا لمبا چوڑا دائرہ ہے کرم اٹل ہے کرم مہابلی ہے کرم کا پرنام ہے کوئی کوئی ویچھار کرتا ہے ویوے کی پروف جان سکتا ہے یہ سب کرم کا کیل ہے کرم سے رازہ عباد شاہ شیٹ ساوکار غریب بھوکا ننگا اندہ لولہ لنگڑا جو بھی ہے وہ سارے کرم کے کارڈے ہیں تو کرم بنا اور کرم صداروں بدھ نے اپنا کرم اپڑا لیا بھگتی کا کر جنگل میں جا کے ایک آنٹ میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اس کی کھوز کے لیے جیسے سنا تھا کوشش کرتے 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 لمبی نہیں ہے نیپال میں مجھے مقاملہ پچھلی سال ہم گئے تھے اس جگہ معاید نے مہا پروس نے جہاں تب کیا ہے وہ تب وہ بھومی دیکھنی چاہیے ان کا جنم ہوا تھا وہ جگہ اوسیس ہیں لیکن وہاں دنیا کے سب لوگ دیکھنے کے لیے آتے پوری دنیا کے آز بودھ رم سارے سنسار میں پھیلے ہوا ہے اور منسٹری بنی ہوئی ہیں بڑے بڑے ان لوگوں ان دیشوں کے چین کے جاپان کے ملیشیا کے اور دوسرے بھی جتے ہیں شام ملایا بدھ جہاں جہاں پھیلے تھا اور جہاں جہاں کے لوگوں سب ان نے اپنی منسٹری بڑی بڑی بنا رکھی ہیں میلو بہت مندر ہیں وہاں ان کے اوسیٰ گئے جا کے دیکھیں ماں وہ ماں پرشتی اور پھر بتاؤں ان لوگوں کا بھی سواس جس طرح جہاں ہر چیز میں خوشبو آتی ہے نے تم گندگی بدبو آتی ہے تو ناک سے کور لیتے ہو کہتے ہیں سونکتے ہو ناک سے اچھی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں اچھی خوشبو آ رہی ہے کوئی کھانا بنتا ہے تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز بن دی ہے اس کا ہے کوئی کسی چیز کا تڑکہ لگتا ہے کہتے ہیں کہ میں چھوک کسی چیز کا لگتا ہے تو جہاں اچھے گن ہوتے اس میں خوشبو آتی ہے تم میں سے بھی وہ خوشبو بدبو دونوں آتی ہیں جس انسان میں جیسا گن ہوتا اس کا چہرے سے نکڑتا ہے اگر زننے کی کوشش کرو پتا بھی لگتا ہے کیونکہ ہم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ جاپان کے بیس پچیس آدمی تھے جانتے تک نہیں تھے ہمیں دور سے ہی دیکھ کے کرنے لگے کہ مہاراج جی نمستے مہاراج جی نمستے ہم جانتے ہی نہیں تھے لیکن انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی مشن کے ہی لوگ ہیں کوئی مہارا لباس الگ نہیں کوئی ڈریس نہیں کوئی کوڈ نہیں وہاں گئے تو دیکھنے کے لئے کسی کو نہیں جانے دیتے ہمیں وہاں نیچے تک لے کے گئے جہاں سے اس لی جی گئے تھی تو موقع ملا دیکھنے کے لئے جہاں مات مابود نے تب کیا تھا وہاں ایک بڑھ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اور جب ان کو گیان پرابت ہو گیا تو وہاں سے اٹھے گیان کا مطلب تھا کہ ان کو انتر میں وہ ساری چیزیں پرگٹ دکھائی دی مالک کی کرپا ہوئے ان کا ایتنا تب دیکھ کے کہتے تو بعد میں کچھ کے کچھ کہانیاں بہت ہیں لیکن اس نے مات مابود نے کہا تھا کہ سنسار میں یہ بات بتانے کے لئے کہانی بتائی انہوں نے کہا سنسار دکھوں کا گھر ہے دکھوں سے چھوٹ سکتے ہو چھوٹنے کے لئے اسٹانگ یوگ ہے اسٹانگ مارگ ہے اسٹانگ مارگ میں ہے سود بولنا سود دکھانا سو سنگتی سو وچن سو وچار اور سو مہاپرشوں کا سنگ اور ست سنگ یہ آٹھ برکار کی چیز بتائی کہ ان کو جو مانتا ہے وہ دکھوں سے چھوٹکارہ پائی لیتا ہے بھکتی کرنے کا سرل طریقہ انہوں نے یہ بتایا اسٹانگ مارگ تو اسے بات کے لئے میں نے ساری کہانی یہ کہی کہ سنسار دکھوں کا گھر ہے اس لئے ہم یہاں سے چھوٹ جانا چاہتے ہیں بچ جانا چاہتے ہیں یہ روح یہاں پر تڑفتی ہے یہ کال کی جیڑ میں قیدی ہے یہاں پر سکھی نہیں ہے یہ وہ توتہ ہے جو پنجرے کے اندر بند ہے جو پھڑ پڑاتا ہے اپنے آزاد اور سبتنتر ہونے کے لئے پنجرے کے اندر جو بند کر دیا جاتا ہے وہ آزادی سے گھوم نہیں سکتا مرجی کا کھا پی نہیں سکتا جہاں کئی جانا جاتا ہے جہاں نہیں سکتا یہی تو قیدیوں کو سزا ملتی ہے وہ اکانت میں پڑے پڑے اپنے دماغ میں اپنے کھالات میں جب مانسک سزار پر تارنا بھوگتے ہیں تو بڑی پیڑا ہوتی ہے مارنے سے پیٹنے سے بھی زیادہ پیڑا ان کو ہوتی ہے تو بھکتی مارک میں تمہارا پیسہ نہیں لگتا اسی لئے سیدھی بات کہی کہ اگر بھکتی کرتے ہو تو تمہاری قبیر صاحب نے کہی ہے اور آخر میں یہ کہی کہہ قبیر دھرم داس نے جیتی باجی مت ہار جو باجی جیتنی چاہیے اس کو ہار نہ ہار کے لیے نہ کر یہ باجی تو بڑی سستی ہے اس میں ہار کا تو سوال ہی نہیں ہے اور ہار جیت میں دونوں طرف تیرا فائدہ ہے لیکن آج ہاں اس مارک پر چل اس راستے پر چل اس راستے پر سچا ہو کے چل تیری جیت ہی جیت ہوگی جیت تیرا تو بھی تیری جیت ہارے گا تو بھی تیری جیت آر جائے گا تو پرماتما کا تو ہو گیا اور جیت جائے گا تو پرماتما تیرا ہو گیا اور چاہتا کیا ہے پرماتما کو اپرابت کرنا چاہتا ہے اس کے چرنوں میں جگہ مل جائے بہت بہت آسیرواد آس واپسیرواد آس واپسیرواد مجھے دن ایک تو کچھتا ہے بہتہ